عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا جب جی چاہا مسئلہ کچھلا جب جی چاہا تھتکار دیا یہ ساہر لدھیانوی کا بہت ہی فیمس شیر ہے جب میں نے اس شیر کو شیر کیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات اور احساسات کو میرے ساتھ شیر کیا مجھے میشہ اس میں خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو لوگوں کا رسپونس یہ تھا کہ سر یہ کیسے ممکن ہے ہم تو خواتین سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہیں اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں ہم اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں خوان جو ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں کہ پیسہ کما کے گھر لے کر آئیں آمدنی کما کر گھر لے کر آئیں تو ہم تو ہم نوجوان جو ہیں دن رات عورتوں کو گفٹس لے کے دیتے ہیں توفے لے کے دیتے ہیں چیزیں لے کے دیتے ہیں وہ ان کا کبھی دل چاہتا ہے وہ پسند کرتی کبھی دل چاہتا ہے پسند نہیں بھی کرتی تو ہم تو اتنا پیار دیتے ہیں ایز مرد تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ مردوں کی ذمہ داری یا مردوں کی غلطی یا کسی حوالے سے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اسی طرح ہمیں کئی رپورٹس ملتی ہیں جنڈر پیریٹی انڈیکس کے حوالے سے جس میں اس طرح کی خوفناک اور عجیب غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ پاکستان is the second worst on global gender parity index یعنی پاکستان کے اندر مردوں اور عورتوں کے درمیان جو فرق ہے جو لا برابری ہے جو عدم مساوات ہے وہ دنیا کے اندر دنیا کے تمام ملکوں کے اندر second سب سے worst ہے نمبر دو پوزیشن پہ ہے مگر نیچے سے جب یہ چیز بندہ پڑتا ہے تو بندہ حران اور پرشان ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے خواتین کے لیے ہم اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں پھر بھی جو ہے ہمارا gender parity index اتنا لو ہے تو یہ کیا چکر کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس کی پیچھے explanation کیا ہے لوگوں کو میرا خیال ہے درست طریقے سے شاید سمجھ نہیں آتی اس بات کی تو میں آپ کو ایک example دینا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ میرے دو بچے ہیں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے اور میں دونوں سے بے انتہا پیار کرتا ہوں مگر جو لڑکی ہے اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بچی تم میری پیاری بیٹی ہو اور تم تو اتنی پیاری گڑیا کی طرح ہوں یہ لو چوکلٹ کھاؤ یہ لو ٹوفی کھاؤ یہ لو سویٹ کھاؤ روز اس کو میں سویٹیں بھی کھلاتا ہوں چوکلٹی بھی کھلاتا ہوں مٹھائی بھی کھلاتا ہوں پیار بھی کرتا ہوں جھپیاں بھی دیتا ہوں ہر حوالے سے میں اس پہ لوٹ پھوٹ ہو جاتا ہوں اس کو مگر میں سکول نہیں بھیجتا اور اس کے ساتھ میرا لڑکا ہے جس کو میں سکول بھیجتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں بھئی تو تو لڑکا ہے تیرا کام یہ ہے تو انہیں سکول جانا ہے اور نہ میں اس کو کوئی چوکلیٹ کھلاتا ہوں نہ میں اس کو کوئی ٹوفی کھلاتا ہوں نہ میں اس کو روز آ کے جو ہے پیار کرتا ہوں نہ جپیاں دیتا ہوں نہ پپیاں دیتا ہوں مگر سکول میں اس کو بھیجتا ہوں اب لانگ ٹرم میں کیا ہوگا کہ جو بچہ سکول جا رہا ہے اس کے لیے جو مواقع ہیں دنیا کے اندر وہ اس طرح سے کھل جائیں گے اس کا ذہن جو ہے وہ کھل جائے گا اس کے لئے دنیا کے اندر مواقع کھل جائیں گے جب وہ پڑھ لکھ جائے گا اگر وہ پی ایچ ڈی کر گیا اگر وہ ماسٹرز کر گیا بی اے بھی کر گیا چلو میٹرک بھی کر گیا پڑھ لکھ گئے گیا تو وہ اس کے لئے بہت سارے مواقع کھل جائیں گے جبکہ جس لڑکی سے میں اپنے دل میں تو اتنا ہی پیار کرتا ہوں اس کو میں روحس چوکلیٹے کھلاتا اگزامپل ہے کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں کرتے مگر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک بچے کو میرے ذہن میں میں پورا پورا پیار دے رہا ہوں اس کو مٹھائیاں کھلا رہا ہوں روزانہ اور دوسرے بچے کو میں پیار نہیں دے رہا مگر میں چلو کوئی اور کام پہ لگا رہا ہوں مگر دونوں بچوں کی زندگی کے اندر بہت فرق پیدا ہو جائے گا کیونکہ میرا جو تصور ہے کہ پیار کرنے کا مطلب کیا ہے وہ دونوں کے حوالے سے مختلف ہے اب اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جاگرداری نظام جس کو ہم اکثر فیوڈل سسٹم کہتے ہیں اس کے اندر کچھ ہم نے جنڈر رولز سائن کر دی ہیں کہ مردوں کا جی یہ کام ہے سماج میں عورتوں کا وہ کام ہے سماج میں اور عورتوں کو پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے بچیوں کو پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے آپ ان کے لئے ان کو تیار کریں اور جو مردوں کو عزت کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے ان کے لیے آپ تیار کریں اب دو مختلف آپ نے رولز پیدا کر دی عورت نے یہ کہ یہ 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 کرنا ہے مرد نے یہ 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 کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ تو نیچرل چیزیں ہیں مرد جو ہے وہ کبھی بچہ نہیں پیدا کر سکتا مرد جو ہے کبھی زندگی کو جنم نہیں دے سکتا وہ تو چیزیں چینج نہیں ہو سکتی مگر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں نا وہ تو سوسائٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اچھا یار یہ کریں گے یہ کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے یہ رولز ہوں گے یہ رولز نہیں ہوں گے وہ کوئی نیچرل نہیں ہے وہ جو ہے ہماری اپنی ڈیٹرمنٹ ہے وہ ہم نے خود پیدا کی اور وہ پیدا ہم نے اس پیریٹ میں کی تھی جب پاکستان اور انڈیا کے اندر بھرے سغیر کے اندر ایک جاگیرداری نظام تھا یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ سرمایہ داری نظام ہے آج کل تو اس سے پہلے جاگیرداری نظام تھا اس وقت کچھ چیزیں تیہ ہو گئی تھیں اور وہ وہ چیزیں تھیں جو تیہ ہوئی تھیں جس میں جنڈر رولز مخصوص بنائے گئے تھے جو جاگیرداری نظام کی سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اب سرمایہ داری نظام آ چکا ہے مگر ابھی کمپلیٹلی ہم اس طرح سے تو نہیں چلتے جس طرح سے کیپٹلس سسٹم کے اندر چلا جاتا ہے ہم نیم جاگیرداری اور نیم سرمایہ داری قسم کے کلچر میں رہتے ہیں نیم سرمایہ داری نیم جاگیرداری قسم کے سماج میں رہتے ہیں تو دونوں قسم کے کلچرل آئیڈیاز اور دونوں قسم کے خیالات جو ہیں ابھی بھی سماج کے اندر پائے جاتے ہیں ابھی بھی سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں تو دیکھیں نا اس کی وجہ سے جب ہم گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس رپورٹ پڑھتے ہیں لیٹس اے ٹوائنٹی ٹو کی تو ہمیں اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے جسے ہم چونک اٹھتے ہیں کیا وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہم نیم جاگیرداری نظام میں رہتے ہیں اور فلی ہم ابھی جدیدیت کی طرف موڈنائزیشن کی طرف نہیں آئے آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم ان انڈیکسز میں تنے پیچھے ہیں سو سب سے پہلے تو جناب علی ہوتا ہے ایکنومک پارٹسپیشن ان اپرچونٹی کا انڈیکس اس کا مطلب ہے کہ خواتین کو معاشی زندگی میں حصہ لینے میں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں ان کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے ان کو نوکریاں مل سکتی ہیں ان کو اچھی نوکریاں مل سکتی ہیں وہ والی نوکریاں نہیں کہ جن میں وہ جائیں تو ان کو پریشانی ہو کہ ہمیں حریس کیا جائے گا ہمیں تنگ کیا جائے گا مگر ایسی نوکریاں جہاں ان کی عزت بھی ہو اور جہاں وہ کما بھی سکیں اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی خواتین کو کمانی کیا ضرورت ہے میں کما کے دے رہا ہوں نا تو ان کو کمانی کیا ضرورت ہے تو بھئی بات یہ ہے آپ کما کے دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے مگر خواتین جب جابز کرتی ہیں جب ایڈوکیشن حاصل کرتی ہیں جابز کرنے کے لئے ایڈوکیٹ ہونا پڑتا ہے ایڈوکیشن حاصل کر کے جب جابز کرتی ہیں تو نمبر ایک وہ خود کفیل ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کا خیال رکھ سکتی ہیں وہ بھی بچوں میں کو آمدنی بچوں کے لئے آمدنی کما سکتی ہیں اور نمبر دو یہ کہ ان کا ذہن بھی بڑھتا ہے وہ بھی اس دنیا کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے جو کہ مردوں کی انٹریکشن روزمرہ کی ہوتی ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ آؤٹسائیڈ ورلڈ سے کیسے ڈیل کرنا ہے اگر آپ کسی بندے کو چار دیواری کے اندر بند کر دیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منڈی میں جا کے اگر کوئی چیز خریدنی ہے بیچنی ہے تو کیسے کرنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مارکٹنگ کا شعبہ کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا داری کیا ہے تو دنیا کے اندر وہ ٹوٹلی مفلوج کی طرح ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ محتاج ہے وہ ایسے ہے کہ جب دنیا میں جائے گا وہ اپنا کوئی کام ہی نہیں کر سکے تو یہی خواتین کا معاملہ بھی ہے کہ خواتین کو اچھی اپرچونٹیز ملنی چاہیے پارٹسپیشن کی اچھی ایسی ملازمتیں ملنی چاہیے ایسی جگہ وہ کام کر سکیں دفتروں کے اندر ٹیچرز بن سکیں ڈاکٹرز بن سکیں انجنیرز بن سکیں سائنٹس بن سکیں آرٹس بن سکیں اس پہ کسی کو کوئی اتراز ہو سکتا ہے آفٹر آل اسلام کسی پہ یہ پابندی تو نہیں لگاتا کہ خواتین جو ہیں یا خواتین پہ یہ پابندی تو نہیں لگاتا کہ جی خواتین پڑھ لکھ نہیں سکتی نہیں ہرگز نہیں اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ خواتین جو ہیں وہ جوبز نہیں کر سکتی نہیں ہرگز نہیں ہرزت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے she was a business woman اور اور بھی بہت ساری بائی دوئے مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے اندر حصہ لیا اور کئی اور ایسی اگزامپلز ہیں جہاں پروفیٹ پیس بی اپون ایم کی بیویوں نے ام المومنین نے جنگوں کے اندر حصہ لیا لوگوں کی دیکھ بالکی تحریک میں وہ ایکول پارٹنرز رہیں تو اس میں کوئی اسلام پابندی نہیں لگاتا مگر ہمارا جو جاگرداری نظام ہے اور ہمارا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بیٹی آت دیرہ کی کام میں ہے کرنا پڑھائی لکھائی دی کوئی ضرورت نہیں اب دیکھیں افغانستان کے اندر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی سکولنگ بھی بند اور بچوں کس ہم نے آئے کہ یہ ایک عجیبوں قسم کی قبائلی یا فیوڈل یا جاگرداری قسم کی ذہنیت جو ہے اس کی نتیجے میں ایکنومک پارٹسپیشن میں ہم ایک سو چپنجہ ملکوں کے اندر سے ایک سو پنتالیس نمبر پہ کھڑے ہیں بہت پیچھے کھڑے ہیں آگے دیکھیں جی دوسرا ڈیٹا دیکھتے ہیں ایجوکیشن اٹینمنٹ میں ہم ون ہنڈرڈن ففٹی سکس کنٹریز میں ون ہنڈرڈن تھرٹی فائیو یونیورسٹیز لیول پہ اتنا اتنی فسیلٹیز دی ہیں اتنی پارٹسپیشن ہے خواتین کی کہ وہ ہم سے بہت آگے سیدھی سی بات ہے آگے دیکھتے ہیں جی ہیلتھ ان سروائیول کے حوالے سے ہم ون ہنڈرڈن ففٹی سکس کنٹریز میں سے ون ہنڈرڈن فورٹی تھری نمبر پہ کھڑے ہیں اب یہ تو کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو کوئی اسلام ہمیں نہیں روک رہا کہ خواتین کو ہیلتھ کیر ملنا چاہیے ان کو ان کی خاص نیڈز ہوتی ہیں جو مردوں کی نیڈز نہیں ہوتی ہیں آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں خاص طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں جب حیز آتے ہیں جب پیریڈز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا سسٹم ہمارے سسٹم سے بڑا مختلف ہے آفٹر آل ہم تو بچے نہیں پیدا کر سکتے نا تو ان کو ہیلتھ کیر کے حوالے سے کچھ سپیشل نیڈز چاہیے مگر وہ کیا نیڈز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نہیں میرا خیال ہے اعداد و شمارتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملک ہم سے بہت آگے ہیں ہنڈرین فیفٹی سکس کنٹریز میں ہم ہنڈرین فورٹی تھری پہ جنابِ علی کھڑے ہیں اسی طرح دیکھیں پولیٹیکل ایمپاورمنٹ میں ہنڈرین فیفٹی سکس کنٹریز میں ہم نائنٹی فائیو نمبر پہ کھڑے ہیں یہ بہرحال تھوڑا سا بہتر نمبر ہے ویسے تو ہمیں نمبر ون نمبر ٹو لیول کی ان لیڈریسی پوزیشن میں پولیٹیکس میں خواتین کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا مگر بہرحال ایک سگنفیکنٹ ایپروومنٹ ہے ہمیں اکنالج کرنا چاہیے تو جب ہم کہتے ہیں کہ سر یورپ کو تو چھوڑیں یہ تو بہت آگے کی ملک ہے ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کیوں کرتے ہیں وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں تو اول تو مجھے اس آرگیمنٹ پر اگریمنٹ نہیں ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان جو ہیں وہ یورپ سے بہتر نہیں تھے صرف بہت بہتر تھے یورپین کنٹریز سے تو آج تو ہم اتنا برے آلات ہمارے ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمپیر ہی نہ کریں اندازہ کریں ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں تو بارحال آپ دیکھیں کہ ریجن کے اندر بھی علاقے کے اندر بھی ہم نمبر ٹو پہ ہیں مگر نیچے سے سب سے آگے ہے جی بنگلہ دیش اس کے بعد ہے جی نپال اس کے بعد ہے شریلنکا اس کے بعد ہے مالڈیوز اس کے بعد ہے بھٹان اس کے بعد ہے انڈیا اس کے بعد ہے ایران اس کے بعد ہے پاکستان اور ہم سے بھی بتر کون لوگ ہیں افغانستان جہاں پہ اتنا عرصہ چالیس سال خانہ جنگی ہوئی ہے صرف وہاں پہ عورتوں کے حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں باقی تمام خطے میں ہمارے حالات جو ہیں خواتین کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں اور بنگلہ دیش دیکھیں ایک مسلم کنٹری ہے نا آفٹر آل اس اور وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں نا تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں ان کو تو کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جی یہ ہماری اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے نہیں انہوں ریجن کے اندر وہ سب سے آگے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے خواتین کے حقوق سے حوالے سے تو ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی جو ہے اپنے ملک کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہیے اور کیا سمپل بات ہو سکتی ایکنومک پارٹسپیشن این اپرچونٹی کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیمیل لیبر فورس پارٹسپیشن ریشو ہمارا صرف بائیس فیصد ہے بائیس تیس فیصد ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی اندازت کر سکتے ہیں کہ چھتر ستتر فیصد عورتیں کام ہی نہیں کر رہی ان کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ جو ہے ملازمت حاصل کر سکیں ٹیچر بن سکیں ڈاکٹر بن سکیں انجینئر بن سکیں سائنٹس بن سکیں ان کو موقع ہی نہیں مل رہا تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم ایکنومکلی عورتوں کو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پارٹسپیٹ ہی نہیں کرانا چاہتے جو کہ اسلام منع نہیں کرتا ہماری اپنی فیوڈل زہنیت جو ہمیں روکتی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب خواتین پارٹسپیٹ کرتی ہیں تو مرد کے مقابلے میں خواتین کی جو انکم ہے وہ صرف سولہ اشاریہ تین فیصد ہے تو کتنا بڑا جنڈر ایم بیلنس ہوا نا کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں عورتیں بھی کام کر رہی ہیں مگر دونوں کے اندر مقابلہ دیکھیں آپ موازنہ کر کے دیکھیں کہ اگر مرد جو ہے وہ سو روپیہ کمارا تو عورت جو ہے صرف سولہ روپیہ کمارا پھر آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں کس قسم کا کام کر رہی ہیں اکثر ہو بیشترہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتیں انفارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں بلکہ جو انفارمل سیکٹر اس میں ایٹی ون پرسینٹ اسی فیصد جو لوگ انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ در حقیقت ہیں ہی عورتیں تو اب آپ کو شاید سمجھ آئی ہو کہ دیکھیں جو جنڈر رولز ہم نے پیدا کی ہیں اس میں ان مختلف چیزوں کے حوالے سے یعنی کہ ایکنومک پارٹسپیشن کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹسپیشن کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حالات زندگی بہت خراب ہیں اور ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ان کو چینج کرنے کی تو نہ تو ہماری اس سے یہ مراد ہے کہ ہر مرد بڑائی اللوگا پٹھا ہے اور بڑائی ظالم ہے اور عورت سے پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا اور عورت کے بارے میں ذہن کے اندر اور دل کے اندر کوئی نفرت رکھتا ہے اور نہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ بڑائی کوئی خبیص اور گندہ آدمی ہے اور ہر مرد اس میں ذمہ دار ہے جس اس پورے معاملے میں بڑے اچھے اچھے مرد بھی ہیں بڑی منت کرتے ہیں بڑی دن رات جد و جہد کرتے ہیں خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ایڈیوکیشن کی اپرچونٹیز دیتے ہیں یہ سب چیزیں میں کنسیٹ کر رہا ہوں کاش میں بھی ان مردوں میں شامل ہوں جو اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی اور اپنی ماں اور تمام اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہو اور آپ بھی ایسے ہی ہوں گے مگر بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ہم نے رولز اسائنگ کیے ہیں جو ہمیں فیوڈل کلچر سے ہم نے حاصل کیے ہیں جو کلچر ہم نے بنایا ہے وہ بھی جو ہم نے فیوڈل کلچر سے حاصل کیا ہے اس کے اندر ہمارا تصور ہی ہے کہ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 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 رول وہ اوکیوپائی کریں گے اور اس کے اندر رہیں گے ان حدود کے اندر محدود رہیں گے تو پھر ہی ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے جبکہ ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس فیوڈل کلچر سے اس جاگرداری نظام سے نکلنا ہے اور جدیدیت کو اپنانا ہے اور جدیدیت کے اندر اہم چیزیں کیا ہیں نمبر ایک یہ کہ خواتین کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو maximum opportunities ملیں جتنی opportunities مردوں کے پاس ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کم سے کم اتنی opportunities خواتین کے حوالے سے بھی ہوں ویسے تو دونوں کی opportunities بڑھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ کہ ایکنومک پارٹسپیشن کے حوالے سے کہ بہتر نوکرییں ملیں صرف domestic servant کی نوکری نہ ہو گھرے لو ملازمین کی نوکری نہ ہو جو اکثر خواتین کرتی ہیں پاکستان کے اندر تیٹرز ڈاکٹرز انجینئر سائنٹس وغیرہ یہ سب اپرچونٹیز خواتین کے لئے کھولنی چاہیے اور خواتین کے لئے دیاستہاب ہونی چاہیے مردوں کے لئے بھی ہونی چاہیے خواتین کے لئے بھی ہونی چاہیے تیسری بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن زندگی کے اندر سماج کے اندر سیاست میں وہ بھی حصہ لیں وہ بھی فیصلے کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ جانتے ہوں گے کہ پروفیٹ پیس بھی اپنی بیویوں سے کنسلٹ کرتے تھے کئی معاملات پہ بیویوں سے کنسلٹ کرتے تھے خواتین سے کنسلٹ کرتے تھے کئی حدیث موجود ہیں اس حوالے سے تو کنسلٹیشن کرنا کوئی بری چیز تو نہیں ہمیں کنسلٹ کر کے ہی چلنا ایک فیملی کے اندر بھی آپ نے اپنی بیوی سے کنسلٹ کر کے ہی چلنا ہے کہ بیگم کیا خیال ہے بچوں کا داخلہ کرنا ہے کدھر کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے ان فیصلوں کے اندر کٹھے آپ نے شامل ہونا کٹھے اگر آپ نے زندگی بنانی ہے تو کٹھے فیصلے کرنے چاہیے اسی طرح سوسائیٹی کے اندر بھی ہم نے کٹھے ہی رہنا ہے لہذا تو ہم رہے ہی نہیں سکتے تو ہمیں کنسلٹیشن میں شامل ہونا ہے ہر پہلو میں ہم نے خواتین کے ساتھ ان کی رائے کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے سیاست میں بھی شامل کرنا اور آخر میں ہیلتھ کیر بہت ضروری ہے میں جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ خواتین کی ایسی نیڈز ہوتی ہیں جو ہماری نیڈز نہیں ہیں تو وہ نیڈز پوری ہیں انہی چاہیے ہیں اس میں ان کو رسپیکٹ بھی ملے ان کو پرائیویسی بھی ملے اور ان کو وہ ہیلتھ کیر فسیلیٹیز بھی ملے تو ساتھیوں یہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آخر میں آبیسلی جو جس سے شیر شروع آ جس سے پوری ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ وہ جو عمل ہے جس کے اندر سیکس ورک کیا جاتا ہے جس کے اندر عورتوں کو پروسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے عورتوں کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنسی استحصال ختم ہونا چاہیے یہ ٹریڈیشن ختم ہونا چاہیے یہ بھی در حقیقت ہمیں جاگیرداری نظام سے ملا ہے یہ بھی در حقیقت اس جاگیرداری گھٹیا نظام کی جو ہے دین ہے پیداوار ہے اور سرمایہ داری نظام میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے بٹ نو ہم سوشلس بلکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ جسم فروشی جس کو عصمت فروشی بھی کہا جاتا ہے یہ سارا معاملہ سیکس ورک کا معاملہ عورتوں کی پروسٹیٹیوشن کا معاملہ یہ عورتوں کا جنسی استحصال ہے ان کی ایکسپلائٹیشن ہے ان کی اپریشن ہے اور اس سارے معاملے کو مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے امید ہے کہ آپ دوبارہ سے کومنٹس بھیجیں چاہے گالیاں نکالیں چاہے جو مرضی کریں مگر میں آپ کی اپنین آپ کی رائے ضرور چاہتا ہوں اور دیکھیں میں نے نیا فارمیٹ بھی شروع کیا ہے شاید آپ کو پسند آیا ہو بتائیے کہ نیا فارمیٹ زیادہ پسند ہے یہ پرانا ہے فارمیٹ ٹھیک ہے اور آخر میں یہ کہ اس کمبخت ککڑ کو جانا میں نے تو دیفینٹلی کھا جانا ہے آپ دیکھیں کہ اچھا سا ڈینر میں لازمی کروں گا اس ککڑ کا thank you so much ومیدے سو گر گر